ہیلو ایبریون ویلکم ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں نیلم کی ریشپی اور میں ہوں نیلم تو آپ کو آج میں بتانے والے ہوں ستو کا یہ سربت جو بہت ٹیسٹی اور بہت ہیلڈی ریشپی ہے تو چلیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ستو کا سربت کیسے ہم بناتے ہیں جو سامن میں خاص طور سے بہت ہی سپیسل ہوتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو کبھی تک سسکرائب نہیں کی دیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کریں جیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے جب آپ کو میری ریشپی کیسی لگی تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ان کے انگریڈینز تو یہاں پر یہاں میں لیا ہے میں نے ستو یہ دیکھیں ستو ہاں بولنے لیا ہے کیونکہ میں یہاں پر دو گلاس بنا رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ قانٹیٹی میں بنانا ہو تو آپ اور بھی لے سکتی ہیں تو میں آپ کو یہا گلاس بنانا بتاؤں گی اور اس کے انہوں ساتھ جتے گلاس بنانا ہو کوانٹیٹی آپ بڑھا لینا تو یہ فریس گھر کا بنا ہوا ستو ہے اس کے ویڈیوز بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو اس کے لنک میں ڈسکرائن بوکس میں ڈال دوں گی پھر یہاں میں نے لیا ہے ٹومیٹو 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 اوپسنل ہے اگر آپ کو ٹومیٹو نہیں پسند ہے تو آپ نے ہی ڈالے لیکن اگر یہ سارے چیزیں ڈال کے جو لکاتے ہیں بہتہ ٹی بلکل باریک باریک کرتا ہوا یہ اینئن اس کے پاس میں نے لیا یہاں پہ کالا نمک اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہیم اور اس کے پاس میں نے لیا ہے آئس کیونکہ یہ جو ہمارا ساتھو کا یہ سربت ہے بلکل تھنڈا رہتا ہے یہ ٹرنگ تو بہت اچھا لگتا ہے پینے میں اگر آپ کو فلیور میں تھوڑا سا تیکھا کھانا پسند ہے تو آپ اس میں ہری میرچ کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں بھر اس ٹرنگ میں مجھے فلیور تیکھا پسند نہیں ہے اس لئے میں نے نہیں اٹھ کیا تو چلی اب اس کو بنانا شٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں ہم پانی لیں گے تو یہاں پہ پانی جتنا آپ کو بنانا ہے اتنا لے لیں تو یہ دیکھیں دو گلاس سے ہاں میں پانی آٹ کروں گی پانی میں دو گلاس سے کم اس لئے آٹ کروں گی کہ اس میں جتنے میں ٹرگے ہم مکس کریں گے اس کے بعد یہ دو گلاس ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ہم آٹ کریں گے اپنا یہ ساتھو ساتھو یہ پورے فور شپون ہے کیونکہ ایک گلاس بنانے میں ہمیں بڑے چمچ سے دو چمچ لگتے ہیں یہ ساتھو اگر آپ کو تھوڑا زیادہ ٹھیک پینا پسند ہے تو آپ اس میں ون سپور اور ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح ہم لپس کریں گے دھیان رکھیں گے کہ اس میں لمس نہیں پڑھنا چاہیے اس نے اس کو بارک ہلاتے رہیں گے یہاں دیکھیں ساتھو کوئے نے اچھی طرح بھول دیا ہے اب اس میں ہم کیا ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے انہوں سار کم زیادہ ایڈ کر سکتی ہیں یہاں پہ میں نے ہاف ٹیسپون ایڈ کیا کیونکہ یہاں پہ ہمیں کالا نمک بھی ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہاف ٹیسپون کالا سالٹ بھی ایڈ کریں گے بلیک سالٹ اور اس میں دو پنچ ہم ایڈ کریں گے ہنگ بلکل دو پنچ ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے یہ درنک نہ کی پینے میں ٹیسٹری لگتا ہے بلکہ یہ آپ کے ہیلت کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے خاص طور سے جنکوں کی ایسی ٹیٹی کی پروبلم ہوتی ہے ان کے لئے یہ درنک بہت اچھا ہے اس سے آپ کا ڈائیجنٹ سسٹم جو ہے وہ بلکل نورمل رہے گا اور آپ کے جو ایسی ٹیٹی کی پروبلم ہے وہ دور ہو جائے گی یہ ساتھ ہی آپ کا پیٹ بلکل ساپ رہے گا تو یہ ڈرنک بہت ہی جیلتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے پاکی ملکل ہم گلاس میں آٹ کریں گے تو یہ دیکھ لیجے میں نے دو گلاس لے لیا ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم آئیس کیوب آٹ کریں گے آئیس کیوب آپ اپنے پرسن کم سرک کم یا زیادہ آٹ کر شکتی ہیں گرمیوں میں خاص ہو سے دنک ٹھنڈا اگر ہو تو پھلے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہاں میں اپنے ایڈ کر لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی یہ جو ہمارا ہے ٹومیٹو دونوں میں ایڈ کروں گی میں پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ جو ہمارا آنین ہے وہ پھر اس میں ایڈ کروں گی یہ ہمارا جو دیکھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں 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 نے کٹ کر لیا ہے پتینا کے جو پتے ہیں اس طرح اب اس میں ہم اپنا یہ جو میں نے سربت بنا کر رکھیں سکتا ہوں اس میں ہم ایڈ کریں گے اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے دونوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم سوڑا سائز کو ڈیکوریٹ کر لیں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ لیں گے روشٹر یعنی کی بھونہ ہوا جیرہ کا پڑھر اور اس میں تھوڑا تھوڑا اس طرح اوپر سے ہم سرب کر دیں گے اس طرح بس ہلکہ ہی ڈالنا ہے ہمیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد اس سے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پودینہ کا پتہ اوپر سے جسے کی ہمارا جو سربت ہے تھوڑا سا اچھا لگے یہ دیکھیں تو یہ آپ کا جو شتو کا سربت ہے بلکس تھنڈے تھنڈا سا بن کے بلکس دیار ہے اور اس کو آپ نے دیکھا کہ بنانا بھی بہت آسان ہے ساتھ ہی آپ کے ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اسے اگر آپ ڈیلی پیتی ہیں چائے مورننگ میں آپ پیت سکتی ہیں اسے کھاری پیٹ بھی آپ اسے پیت سکتی ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کچھ دن ہی استعمال آپ کریں گے تو اسے ڈیوٹی کی پروپرم آپ کی ختم ہو جائے گی یہ دیکھئے آپ کا سربت دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور بہت تیسٹی اور ہیلتھی بھی ہے اور اسے آپ نے دیکھا بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے آپ سب کو میری ریسپی کیسی لگی یہ ٹھنڈا ٹھنڈا سا سمر میں سربت کیسا لگا کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور شیئر کرنا بیلکل نہیں بھولے گا میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے اسی طرح نئے یونکورپی انٹریسٹنگ ویڈیو لے کہ آپ سے فیر بھی لوں گی تب تک کے لیے بائی ٹھیک کرٹ